اسلام علیکم اور خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے تمام معزیس ویئرز کو دوستو سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یوے ای کی دوائی کی جابز انکلیوڈ رکھی ہیں جو بالکل ہمارے دوست اپلائی کر سکتے ہیں پاکستانی بھی اور انڈین بھی تو کونسی ویکنسیز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ تفصیلی بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں چینل کو جن میں انفرمیشن انکلیوڈ ہو تو وہ آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے تو شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت سے نکال کر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے شکر گزار ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو انفرمیشن پرویٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی سکرین کے اوپر ایک کٹنگ ہم نے پیش کی ہوئی ہے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میسن اور بلاک پلسٹر وغیرہ کے میسن درکار ہیں اسے کے ساتھ شکرین کارپینٹر بندے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سٹیل فکسر اور کارپینٹر وغیرہ لیپر کی بھی یہاں پر ضرورت اویلبل ہے دوستو سیلری پیکج جو آپ کو دیا جا رہا ہے تو وہ یہاں اس کٹنگ میں مینشن کیا گیا ہے براہی اچھا پیکج ہے پاکستانی بندے اپلائی کر سکتے ہیں انڈین بندے جو اپلائی کریں گے تو وہ ان کی کال نمبر پر ان کی وارسیپ کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں گے اور پوچھیں گے بھئی انڈیا سے رہتے ہوئے کہ ہم کہاں پر کس بندے کے ساتھ جا کر فیسٹو فیس ملاکہ تو یہ جو کٹنگ ہم نے آپ تک پہچائی ہے جو ان کے کانٹیکس آپ کو دکھائیں گے اور ایجنسی کی انفرمیشن کنسٹنسی والے کی انفرمیشن آپ تک پہچائیں گے تو یہ پاکستانی دوستوں کے لئے انفرمیشن ہے انڈین حضرات جو اپلائی کریں گے تو وہ ذرا احتیاط سے اور ان سے انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں کہ انڈیا سے رہتے ہوئے ہم کہاں پر کس بندے کے ساتھ رابطہ کریں جیسے کہ میں نے آگاست میں بھی آپ کو یہ بتایا دوستو آگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ کی سکرین کے اوپر کٹنگ آگئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور میں کی آفیس موجود ہے کال نمبر ایمیل اور تفصیل انفرمیشن آپ کی سکرین کے اوپر اپلوڈ کی گئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کے بنیاد پر جو گلف میں ہائرنگ ہوتی ہے تو وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں انفرمیشن بڑھتے ہیں آگے اور مزید جابز آپ کو دکھا رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں پیورلی ہمارے انڈین حضرات جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کون سی پوزیشن سے ہیں تو آپ کی سکرین کے اوپر ہم نے یہ ڈیٹیل شیئر کر دی ہے کٹنگ آپ دیکھیں دوستو اس میں آرکیٹریکچر بندوں کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ الیکٹریکل بندوں کی ضرورت ہے میکینیکل فیلڈ میں پائپنگ کے کام کرنے والے بندے ان کو ایکسپرڈ چاہیئے تجربے کے ساتھ اور ڈپلوما کی سرٹیفیکٹ کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ ان کی آفیس بھی وزٹ کر سکتے ہیں کال پر بھی بات کر سکتے ہیں یاد رکھیے گا کہ ایکسپرینس رکھنے والے دوست یہاں پر اپلائی کریں اور فریشر دوستوں کو شاید یہ ریسپانس نہ کریں ایک بڑی کمپنی ہے جو ہائرنگ کر رہی ہے اور آپ دوست ہمارے اپلائی کر سکتے ہیں ایولی انڈین دوستوں کے لیے یہ جو کٹنگ آپ کی سکرین کے پر موجود ہے تو یہ انڈین حضرات کے لیے ہیں پاکستانیوں کے لیے پہلے پیش کر چکا ہوں اب یہ انڈیا کی نیشنالٹی کے لیے بات ہو رہی ہے تو دوستو یہاں پر جو بندے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ اپنے کالیفیکیشن کے پیپرز پاسپورٹ سی وی اور جو آپ لازمی سمجھتے ہیں ایکسپینیس سیڈیفیکیٹ کے ساتھ کاغذات وہ آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر ان کی ایمیل اور ان کے کانٹیکس ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں تو یہ چیک کریں لائسنس نمبر کمپنی کا بھی لکھا گیا ہے اور ان سے آپ آج ہی بات کیجئے گا تو ہم کوشش کہتے ہیں دوستو کہ ڈیلی بیس کے اوپر جو ہائرنگ ہوتی ہے تو وہ آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں آگے پڑتے ہیں دوستو اور مزید جابز اسی کانٹسٹنسی کے جانب سے اسی کمپنی کے جانب سے ہائی لیٹ کی گئی ہے اور سیکنڈ کٹنگ پیورلی انڈین دوستوں کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے انجنئرنگ بندوں کی ضرورت ہے اور کس کٹیگری میں کام کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایش وی ایسی اور درکار ہیں اور اسی کے ساتھ بلڈنگ سروس کے لیے بھی جو ہیں بندوں کی ضرورت ہے انجنئرس چاہیے میکینیکل روٹیٹنگ ایکیومنٹس کے لیے بھی بندوں کی ضرورت ہے انجنئرس چاہیے میکینیکل ڈپارٹمنٹ بھی اور آپ اس کی سے انفرمیشن چیک کریں جاب کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی واضح لکھی کئی ہے یہاں پر یو ای ای میں ضرورت ہے اور آپ ہمارے بھائی انڈین حضرات اپلائی کر سکتے ہیں دس سال سات سال یا پانچ سال ایکسپریئنس ہونا لازمی ہے ایکسپریئنس کے بنیاد پر آپ کو اچھا پیکج جو ہیں ہنسوم پیک کی جائے گی اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر ہم نے ان کے ایمیل پہچائی ہے اور ان کے کانٹیکس ہم نے آپ تک پہچائے ہیں اسی کانسٹنسی کی انفرمیشن پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں ابھی بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ یہ ایک سیریز وائز اچھا رہتا ہے کہ آپ تک ون بائی ون ہم کٹنگ پہچائیں اور بات کرتے چلیں تاکہ ہمارے جو نیو ویورز ہیں وہ بھی بات سمجھ سکیں دوستو یاد رکھئے گا کہ یہ جو تمام جوگز ہوتی ہیں یہ ہم انٹرنیٹ کے سورس سے اکٹھا کرتے ہیں ہمارا کسی بھی کانسٹنسی کے ساتھ فرسنلی تعلق نہیں رہتا کوئی کانیکشن نہیں رہتا تو یہ ذرا احتیاط کیجئے گا احتیاط کرتے ہوئے آپ ہمارے بھائی اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی بھی کانسٹنسی کے ساتھ اگر آپ کی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو آپ احتیاط لازمی کریں پہلے اور اسی کے ساتھ اگر کوئی لینڈین کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ذرا خود اور اپنے بیعہ پر دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمام جوگز تھرڈ پارٹی ہیں دوستو لاسٹ کٹنگ اور یہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لئے بتانا چاہوں گا آپ کی سکرین کے اوپر کٹنگ پیش کی گئی ہے اور ہمارے جو انڈین بھائی ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں جو کٹنگ دو پیش کر چکا ہوا یہاں پر ہمارے انڈین بھائی اپلائی نہیں کر سکتے یہاں پر پاکستانی حضرات اپلائی کر سکتے ہیں آگر یہ آپ کی سکرین کے اوپر کٹنگ اور کارپینٹر فنشنگ کارپینٹر میسن اور ہیلپر کی پوزیشن اویلبل ہے یہاں پر ایمپلائیمنٹ ویزا بھی آپ کو دیا جا رہا ہے کھانہ پینہ بھی دیا جائے گا اور تمام سہولیات جس میں رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹیشن انشورنس یہ لا کے مطابق آپ کو سہولیات دی جائیں گے انڈیسٹوڈ ہیں اور آپ اس کنسٹنسی کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے لئے ان کی ڈیٹیل میں آپ کی سکرین کے اوپر یہ شیئر کر دیتا ہوں چیک کریں اور یہاں پر آپ اپلائی کریں دوستو ٹیسٹ انٹریبیوز جاری ہو گئے ہیں اور یاد رکھے گا ایمپلائیمنٹ ویزا آپ کو کمپنی کی طرف سے دیا جا رہا ہے یو اے ای میں ضروریات سامنے آئی ہیں جلتی سے سکرین شاٹ لے لیں جو آپ کی سکرین کے پر ہم نے ان کی ڈیٹیل پروائیٹ کی ہوئی ہے پہنچائی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گلپ میں جو بھی جس بھی کنٹری میں جابز کی ہائیرنگ ہو جابز ہائیلائٹ کی گئی ہو تو وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں دوستو اگر آپ خود بیٹھیں گے سرچ کریں گے تو اس میں آپ کا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور شارٹ ٹائم میں ہم آپ کو جابز وہی بتا دیں جو مختلف ریجسٹرڈ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہوتی ہیں اگر آپ کو کسی من پسند پوزیشن کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی من پسند جاب بھی تو کافی دوستوں کی کمنٹ بھی آتی ہیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں کبھی ریپلائی کر دیتے ہیں کبھی ریپلائی نہیں بھی کر پاتے ہیں تو آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی حق میں آپ کے حق میں ہم محنت کرتے ہیں دوستو آپ کی دعائیں چاہیئے اور ہم دعا کرتے ہیں آپ کی حق میں کہ اللہ پاک آپ کو رزق حلال سے نوازے کہیں نہ کہیں جوب کی سیٹنگ میں لگ جائیں اور بعد میں ایک پیاری سی کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں آج مجھے دیجئے گا اجازت ہاں یہ لاسٹ میں گزارش کرنی تھی کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بل آئیکان کو لازمی پریس کر دیجئے گا کیکہ یہ محنت کرتے ہیں سلامت رہیں آج دیجئے گا اجازت اللہ حافظ